لازٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اپنی ڈلی سے ہاشی مارا جرنی کے ٹین ایکسپریرنس کو شیئر کیا تھا ہاشی مارا میں اوور نائٹ سٹیک کرنے کے بعد نیکسٹ مورننگ ہم ہاشی مارا سے جائے گاؤں کے لیے نکلے ہاشی مارا سے جائے گاؤں کا رسٹنس چودہ کلومیٹر کے ایک کاؤنڈ ہے جس کے لیے ہم نے ایک ہوتو لیا جہاں سے ہمیں فون شلنگ شہر میں اینڈل ہونا تھا جو کی بھوٹان میں ہے ابھی میں فون شلنگ آ چکا ہوں اور یہاں سے میں اب اپنی آگے کی جرنی سٹارٹ کروں گا ہاشی مارا سے فون شلنگ آنے میں مجھے اقریباً 20 منٹ کا سمجھ رہا اور میں نے ایک ہوتو لیا تھا جس کی پرائز اقریباً پچاس روپے پر پسند تھی تو اب بھی ہاں سے ہم اپنی آگے کی جرنی سٹارٹ کریں گے ابھی میں اپنا پرمیٹ لیے رہا ہوں جیسی امیڈ پرن ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی جرنی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ جرنی میں اپنے ایک بینٹ کے ساتھ کر رہا ہوں یہاں جب میں آیا تو اپنے ایک قائٹ سے ملا جس نے بھی یہ ساری پروسیس دن کی ہے تو یہ ساری پروسیس اب دن ہو چکی ہے اور میں تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے فون شلنگ شہر سے تنفو کے لیے دروانہ بنے والا ہوں امیگریشن کے بعد ہم فون شلنگ شہر میں انٹر ہوئی جو کافی خوبصورت ہے یہاں سے ہم نے اپنی تنفو کی جرنی کو سٹارٹ کیا اپنے گائیڈ سونم اور ڈرائیور پیما کے ساتھ فون شلنگ سے تنفو کا ڈسٹینس ایک سو پچاس کلومیٹر کے اراؤنڈ ہے جسے کمپلیٹ کرنے میں پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں ابھی ہم فون شلنگ سے تنفو جا رہے ہیں اور ہماری جو جرنی ہے فون شلنگ سے تنفو کی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس جرنی کو کمپلیٹ کرنے میں لگ بگ پانچ سے چھ گھنٹے لگیں گے اور ابھی ہم جس جگہ رکھے ہیں وہ جگہ کا نام ہے چوکا ڈسٹک میں یہ جگہ آتی ہے اور یہاں ہم تھوڑی لیے پیٹ فرس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی آگے کی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی ابھی ہم تنفو آ چکے ہیں اور ہماری یہ جو فون شلنگ سے تنفو کی جرنی تھی کافی اچھی رہی پیما کافی ایکسپیئنس ڈرائیور تھے جس وجہ سے ہمارا یہ سفر کافی اچھا رہا اور اب ہم سدھا اپنے ہوتیل جائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا موسیقی